اسلام علیکم جی تمام دوستوں کو بھائیوں کو اور تمام محترم اسعاد اکرام کو ملک اسد کی طرف سے اسلام اور میں امید کرتا ہوں کہ سب دوست بھائی ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہیری ایس ہوں گے جی دوستو میرے ایک دوست ہیں بڑے پیارے اور مخلص دوست ہیں ندیم بھائی آج ان کی طرف آیا ہوا تھا شوک کرنے کے لیے تو میں نے سوچا آپ کو ان کے بھی بریڈر کبوتروں کا شوک کرواتا ہوں تو ندیم بھائی کے کبوتروں کا آپ کو شوک کرواتے ہیں سب سے پہلے ان کے گولڈن جوڑے کا شوک کروائیں گے ماشاءاللہ بڑے بہترین ریزلٹ کا تو آپ کو شوک کرواتے ہیں ان کا جی دوستو یہ شوک کیجئے گا ندیم بھائی کی ہے ماشاءاللہ سے گولڈن مادی ہے بہت اچھے ریزلٹ کی مادی ہے ندیم بھائی اس کی آنکھ کا شوک کروائیں گے دوستو یہ اس کی آنکھ دیکھیں یہ اس کی آنکھ ہے یہ ندیم بھائی کے ماشاءاللہ کافی پرانے جوڑے ہیں اور بڑے بہترین ریزلٹ سوالے ہیں ماشاءاللہ سے یہ دوستو اس کی آنکھ ہے کبوتر کٹے ہوئے ہیں اصل میں یہ باہر چھوڑتے ہیں تو امید ہے پھر بھی دوستو بھائیوں کو پسند آئیں گے اس کے پر ندیم بھائی دکھائیں دوستو اس کے پروں کی ترتیب ایسے ہے نوہ پر لمبا ہے دسوہ اور آٹھوہ پر برابر ہے یہ ہے جی دوسرا پر دکھا دیں اس طرف سے یہ دیکھیں نوہ پر لمبا دسوہ اور آٹھوہ برابر ہے اس کے پنجے دکھا دیں ندیم بھائی دوستو میں اکثر کہتا ہوں کہ پنجے جس کلر میں مرضی ہوں لیکن خوشک ضرور ہونے چاہیے یہ اس کے پنجے ہیں ناہن دیکھیں بلکل کالے ہیں یہ نہیں کہ ایک ناہن کسی اور کلر کا ہے کسی اور کلر کا ہے ایک ہی کلر کے ناہنہ ماشاءاللہ سے اس کا فل ویو دکھا دیں آلوار جی دوستو یہ اس کا فل ویو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے نرکہ بھی شوق کروائیں گے یہ ماشاءاللہ بڑے اچھے رزلٹوں والے کبوتر ہیں جہاں جہاں بھی ندیم بھائی نے ان کے بچے دیں ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھے اڑے بھی ہیں تو ان کی ڈیمانڈ بھی آتی ہے کہ انہی کے بچے آپ ہمیں دیں تو اب اس کے نرکہ آپ کو شوق کرواتے ہیں جی دوستو یہ اسی مادی کا جو ہے نارہ ہے بچے ماشاءاللہ سے نکال لے ہوئے ایک ایک دو دو دن کے بچے ہیں تو اس کی آنکہ آپ کو شوق کرواتے ہیں بڑے ہی بیلنس کے ساتھ یہ جوڑا لگا ہوا ہے بہت پرانا جوڑا ہے ماشاءاللہ سے اس کی آنکہ شوق کروائے ہیں ندیم بھائی جی دوستو یہ اس کی آنکہ ہے یہ اس کے رنگ دیکھیں زراد دیکھیں رنگ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھے ریزلٹ والا یہ پیر ہے میں کوشش کرتا ہوں چھاؤں میں بھی اس کا ویو دکھاؤں دوپ میں اس کے رنگوں اور زراد جو ہیں یہ واضح نہیں ہو رہے جتنا کلوز کر سکتا ہوں میں اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ ہے جی دوستو یہ دیکھیں جی اس کو چھاؤں میں بھی دکھاتا ہوں آپ کو تاکہ آپ دوستوں بھائیوں کو سمجھ جائے جتنے بھی خاص طور پر نیو شائقین ہے وہ ضرور ان پوائنٹس کو دیکھ کے جوڑا لگائیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جوڑے جو ہیں وہ اچھے بنیں گے یہ آنکھ دیکھیں جی ماشاءاللہ جی دوستو یہ میں نے چھاؤں میں جو ہے یہ اس کی آنکھ ہے جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ایسے کبوتر ریزلٹ دیتے ہیں دوستو ماشاءاللہ دیکھیں آپ گوڑ سے تو اس کے پروں کا آپ کو شوق کرواتے ہیں اور پنجے وغیرہ دکھاتے ہیں اور پروں کی ترتیب کیسی ہے آپ وہ بھی دیکھئے گا انشاءاللہ سیکھنے کو نیو کمرز جو ہیں ان کو بہت زیادہ موقع ملے گا وہ سیکھیں انہی پوائنٹس کو دیکھتے ہوئے وہ پیرز لگائیں انشاءاللہ آپ کے پیر جو ہیں وہ اچھا ریزلٹ دیں گے انشاءاللہ جی پیرے دوستو یہ اس کے پروں کی ترتیب ہے نوہ اور دسوہ پر جو ہے یہ برابر ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نوہ اور دسوہ پر برابر ہے باقی سارے پر ترتیب سے نیچے آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی کٹے ہوئے کبوتر ہیں اصل میں ندیم بھائی باہر چھوڑتے ہیں تو اسی لیے ان کو کٹا ہوا ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ تیلی دیکھیں ایک مناسب سائز کیا ہے ایک ترتیب سے اپڑ کی طرف جا رہی ہے یہ دوستو اس کی بغل ہے یہ دیکھیں جی آپ یہ اس کی بغل ہے باہر کے پروں کی ترتیب بھی دیکھیں ندیم بھائی اس کے پنجے دکھائیں جی پیارے دوستو یہ اس کے پنجے ہیں خوشک بھی یہ دیکھیں باریک نلی ہیں ان کی نلیوں کے اوپر گوشت بھی جو ہے وہ بلکل مناسب سائز جتنا ہونا چاہیے باریک نلی ہیں خوشک نلی ہیں ناہن جیسے میں نے آپ کو بتائے ہیں کالے ناہن ہیں ایک ہی کلڑ کے یہ آپ دیکھیں اس کا فل ویو بھی انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں جوڑے کیسے لگانے چاہیے انشاءاللہ اس کے لیے بھی آپ لوگوں کے لیے میں ویڈیوز بغیرہ بنایا کروں گا تو بھائی کی سپورٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں جنہوں نے سبسکرائب کیا وہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اس کا فل ویو دکھا دیں جی پیارے دوستو یہ اس کا فل ویو ہے مادی بھی آپ نے دیکھی نر بھی دیکھیں مادی کا سائز چھوٹا ہے نر کا سائز مادہ سے بڑھا ہے اس کبوتر کا سر آپ دیکھیں مادہ سے بڑھا ہے نر نر لگے مادی کا پتہ چلے یہ مادی ہے یہ دیکھیں ہمارے ساتھ رہے گا اور بھی کبوتروں کا دوستو آپ کو شوق کرواتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا اور بھی کبوتر دکھاتے ہیں آپ کو جی دوستو ندیم بھائی کا یہ بھی ایک سینئر کبوتر ہے ماشاءاللہ سے اس کا بھی بڑا اچھا ریزلٹ ہے اس کا کلوزو میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ دیکھئے گا نوٹ کیجئے گا کہ پرانے کبوتر جو ہے ندیم بھائی کے پاس جو ہے کیسے ہیں اور ماشاءاللہ بڑے بہترین ریزلٹوں والے اس کی آنکھ آپ کو شوق کرواتے ہیں اس کی آنکھ ہے پیارے دوستو یہ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ جی یہ اس کی آنکھ ہے کبوتر کا آپ سر کا سائز دیکھیں مناسب سی نو کا بہت زیادہ لمبی نہیں بہت زیادہ چھوٹی بھی نہیں ہے یہ دیکھیں جی زرات سے برپور اس کی آنکھ ہے موٹے موٹے زرات ہیں آنکھ کے اندر یہ پیارے دوستو اس کی آنکھ ہے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں اس کی آنکھ ماشاءاللہ باریک نور ہے نور کے گرد جو رنگ ہے آپ اس کو بھی دیکھیں پھر زرات دیکھیں آپ زرات سے بری ہے اس کی آنکھ اور میں امید کرتا ہوں کہ دوستو بھائیوں کو آج کا شوق بہت زیادہ پسند آئے گا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ اور اس کے پرکہ آپ کو شوق کرواتے ہیں جی دوستو یہ اس کے پرکہ شوق کریں آپ ماشاءاللہ فل بیلنس میں کبوتر ہیں دم بھی اس کی ماشاءاللہ تھی اچھی ہے پورے سائزوں میں یہ کبوتر ہیں ٹھیک ہے تو بغل کی چڑھائی دیکھیں ندیم بھائی اس کے پنجے دکھا دیں یہ دوستو اس کے پنجے ہیں کالے ناہن باریگ نلیاں اور خوشک نلیاں جی دوستو یہ اس کا فل ویو ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر دیکھیں اس کا لینٹھ چیک کریں آپ ماشاءاللہ سے لینٹھ بھی اچھی ہے اس کبوتر کا رزلٹ بھی بہت اچھا ہے اس کی مادہ کا آپ کو شوق کرواتے ہیں جی پیارے دوستو یہ اسی نر کی مادی ہے تو ماشاءاللہ بڑا بہترین رزلٹ ہے اس جوڑے گا بھی تو میں شوق کر رہا تھا میں نے کہا دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کی آنکھ آپ کو دکھاتے ہیں ندیم بھائی اس کی آنکھ دکھائیں گا جی دوستو یہ اس کی آنکھ ہے جی آنکھ کے رنگ دیکھیں سر کی بناور دیکھیں یہ لینچ یہ اس کی آنکھ ہے دوستو یہ لینچ امید کرتا ہوں کہ بھائیوں کو آج کا شوق پسند آئے گا تو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا کہ آپ کو یہ شوق کیسا لگا آج کا اور اس کے علاوہ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اب رائے میر بانی وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اور بھی بہت اچھی اچھی ویڈیو آپ دوستوں بھائیوں کے لئے میں لے کر آتا رہا ہوں اس کے پر کا شوق کرواتے ہیں آپ کو اس کا مکمل ویو بھی دکھاتے ہیں آپ کو جی پیارے دوستو یہ اس کا پر ہے نوہ پر لمبا ہے اور دسویں تو حیرت بھی نکال رہا ہے ویسے اس کے پروں کی ترتیب اسی طرح سے یہ ہے کہ دسویں اور آٹھویں پر برابر ہے نوہ پر لمبا ہے کبوتر کا دسویں اور نوہ پر برابر ہیں ٹھیک ہے اصل میں میں اس لئے یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے یہ کبوتر سر پر بھی دیکھے ہوئے ہیں اور بری مینٹیننس کے ساتھ اور اچھے انداز میں یہ جوڑے لگے ہیں میں بغل کی آپ چڑھائی دیکھیں مادہ کی کبوتر کٹے بھی ہوں تو دوستو بندے کو سمجھ آ جاتی ہے تو آہستہ آہستہ جو نیو کمرز ہیں وہ بھی سیکھ جاتے ہیں یہ مادہ کا اس کے پنجے دکھا دیں جی جی دوستو یہ اس کے پنجے ہیں بھاریک خوشکن علیہ اور کالے نہ ہونا بلکل یہ دیکھیں اس کا مکمل ویو چیک کر دیں جی دوستو یہ اس کا فل ویو ہے ماشاءاللہ اس پیر کا بھی بہت اچھا ہرزلٹ ہے بچے اچھے اڑاتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ جوڑا باہر چھوڑتے ہیں اور اس کا آپ کو شوق کرواتے ہیں چلتے پھرتے یہ کیسے لگتے ہیں جی دوستو یہ پیر کو چھوڑا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اگے والی مادہ ہے اور وہ پیچھے والا نعرہ جو بھی آپ کو دکھایا ہے امید ہے آج کا شوق آپ کو پسند آیا ہوگا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں جنہوں نے کیا ہوئے وہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں یہ بھیرزا جی میں کوشش کرتا ہوں ندیم بھئی کہ اور بھی کبوتروں کا شوق کرواتے ہیں آپ کو ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اور بھی کبوتروں کا شوق کرواتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ